اللہ سیدنا محمد و حرفی سیح الساہرین اللہ بحس اللہ علیہ وآلہ وسلم اصول کافی کے حدیث نمبر بارہ ختم ہونے کے بعد اب تیروں حدیث ہے باب عقل و جہل کے حالے تھے تو اس حدیث نمبر تیرہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں علی بن محمد انساہل بن ازیاد یہ دونوں راوی ہیں رفع ہوں اور یہ روایت مرفوع ہے قال امیر بن نور کہتا ہے کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا اقل کیا ہے ایک کے پردے میں موجود مخفی چیل ہیں مخصور کا معنی کیا تھا جو مخفی ہو پردے کے پیشے مخفی چیل ہے اقل جبکہ انسان کی جو فضل ہے انسان کی جو صفات ہیں فضائل ہیں یہ کیا ہے ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر ہیں مثلا حضر جمال ظاہر ظاہری خوبصورتی جس انسان سے بھی اچھائی ظاہر ہو جاتا ہے تو انسان نیکی انجام دیتا ہے تو یہ گویا ہے کہ اس کے لئے زینات ہے اس کے لئے فضائر ہے جو کہ ظاہر ہیں جمال ظاہر سے خوبصورتی ہے انسان کے ظاہر کی خوبصورتی ملتے ہیں تو لہٰذا کیا کرو فضل خلال خلق کا بفضل اپنے خلقات میں جو کمزوریہ ہے نا خلال کہتے ہیں کمزوری آپ کے خلقات میں نقایت اور کمزوریہ ہیں ان کو چھپاؤ اپنے فضائل کے ذریعے سے آپ اپنے فضائل کو نمائن کریں گے اپنے نیکیوں کو آشکار کریں گے اپنے نیک صفات کو نمائن کریں گے تو نتجہ میں پھر آپ کے خلقات میں جو کمزوریہ ہے وہ کیا ہو جائے گا چھپ جائے گا خلق خلق اپنے خلقات خلق 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 کہتے ہیں خلق کہتے ہیں اس کے جسمانی جو نقایت ہیں صاحب اخلاق ہو صاحب فضلت ہو اپنے فضائل کو آشکار کریں تو آپ کے جسمانی جو کمزوریہ ہوتی ہو جائے گا اس کے نیچے چھپ جائے گا نقایت ختم ہو جائے گا خلق اس کے خلقات کے اندر اپنے جسمانی جو مقایت ہیں ان کو چھپاؤ اپنے فضائل کے ذریعے سے وَقَاتِ الْحَوَا كَبِ عَقْلِ کا اور اب نے خواہشات کو مار تو کتے ذریعے سے اپنے اکل کے ذریعے سے عقل کو استعمال کر کے خواہشات کو مغلوب کرو قاتلیں مغلوب کا نم رات ہیں مکمل خواہشات ختم تو نہیں ہوگا نا اپنے خواہشات کو عقل کے ذریعے سے مغلوب کرو اپنے اکل کو غالب کرے خواہشات کو اُت کے نیچے مغلوب کریں تو اگر ایسا کریں تو فائدہ کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا تمہارے لئے کیا ہو جائے گا لوگوں کا جو ہے موضعت اور محبت تمہارے لئے سالم رہے گا تمہارے جو موضعت تم سے لوگوں کی طرف سے ہے وہ سالم رہے گا لوگوں کی طرح سے محبت کا اظہار ہو جائے گا لوگوں کو اپنی طرف جلب کرنا ہے لوگوں کی محبت کو اپنی طرف جلب کرنا ہے لوگوں کی موضعت کو اپنی طرف لانا ہے تو کیا کرنا ہے اپنے خواہشات کو عقل کے ذریعے سے مغلوب کرنا ہے اپنے فضائل کو لوگوں کے درمیان میں عاش کرنا ہے تمہارے لئے لوگوں کی جو موضعت سے پر قرار رہے گا لوگوں کے محبت کا تمہارے لئے اظہار ہو جائے گا یہ ہے ٹھیک ہے جی حدیث نمبر چودہ ہے یعنی یہ راویوں کا ایک گروہ ہے ان احمد بن محمد جنہوں نے نقل کیا احمد بن محمد سے ان علی بن حدیث ان سماعہ ابن مہران یہ سماعہ ابن مہران یہ آخری راوی ہے جس نے امام سے یہ روایہ روایہ نقل کی ہے کہتا ہے کہ امام جعفر سوادق علیہ السلام کے پاس حاضر تھا اور آپ کے حضور میں آپ کے دوستاروں میں سے گروہ بھی تھا مولین آپ کے چاہنے والوں میں سے گروہ بھی آپ کے پاس حاضر تھا پھر وہاں پر کیا ہوا وہاں ایک موضوع پر بہت چھڑ گیا وہ موضوع کیا تھا اکل اور جہل کے موضوع پر وہاں پر گفتگو ہونے لگے ہیں وہاں پر اس موضوع پر بہت چھڑ گیا وہاں پر اکل اور جہل کے حوالے سے گفتگو ہونے لگے تو پھر وہاں پر امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اکل اور اس کے سپاہیوں کو جانو پہچانو اکل اور اس کے سپاہیوں کو پہچانو اگر یہ دونوں پہچانے تو کیا ہوگا تم ہدایت پاؤگے یعنی ہدایت پانے کے لئے دو چنو کو پہچانا جانا نمبر اکل اور اس کے کارندوں کو پہچانا ہوگا اور دوسرا جہل اور اس کے کارندوں کو پہچانا ہوگا پھر یہ راوے جو کہ وہاں حاضر تھا تو سماعہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا میں نے وہاں امام سے پوچھا ہمیں تو پتہ نہیں جالتا ہے ہمیں تو وہی معلوم ہے جو آپ لوگ بتائیں آپ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پہچانو آئے ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات دے دے ہمیں اسی حد تک ہمیں معلوم ہے اس کے علاوہ ہمیں دائریکٹ آخر کے جن کیا ہے جہل کے جن کیا ہے وہ میں معلوم نہیں ہوتا ہے لہٰذا ان چیزوں کو بھی ہمیں بتانے کی طرح تھے بتائیں تو پھر ہمیں معلوم ہوگا فقال ابو عبداللہ علیہ السلام پھر وہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل خلق الاخل کہ خدا والد تعالی نے عالم ذر میں کیا کیا اقل کو خلق گیا اقل کو خلق گیا وہو اول خلق من الرحانیین اور یہ اقل جو ہے سب سے پہلی میں محلوق ہے روحانیین میں سے جتنے بھی محلوقات خلق کی ہے روحانیین میں سے سب سے پہلی جو خلق ہے اقل کو خلق گیا اور وہ بھی کہاں پر ان یمین العرش عرش کے دائیں سائٹ پہ ہیں عرش کے دائیں سائٹ پہ مخلوق کو خلق گیا تھا من نور ہی ہے اور اللہ تعالی نے اس کو کہاں سے خلق گیا اللہ تعالی نے اپنے نور سے اپنے نور سے اللہ تعالی نے اقل کو خلق گیا سب سے پہلے ہیں اور پھر کیا فرمائے فَقَالَ لَهُ پھر اللہ تعالیٰ نے خلق کرنے کے بعد عقل سے فرمایا عقل سے کہاں کیا کہاں آتبر پیشے ہجاؤ آتبر یعنی پیشے ہجاؤ یہ کہاں فَاَتْبَرَا جب یہ کہا تو پھر عقل پیشے ہو گئے ثُمَّ قَالَ لَهُ پھر عقل سے کہا پھر دوسری دفعہ اَقْبِر آگے آ جائیں فَاَقْبَلَا اور وہ آگے وڑے فرمایا کیا فرمایا خَالَقُتُكَ خَالْقًا عظیمًا کیا میں نے تمہیں خلق کیا ہے اور وہ بھی ایک باعظمت مخلوق کی شکل میں میں بہت باعظمت مخلوق کی شکل میں پیدا کیا وَكَرَّمْتُكَ عَلَى جَمِئِ خَالْقِ اور میں نے تمہیں عزت دی ہے اپنے تمام مخلوقات اپنے تمام مخلوقات جن جن چیزوں کو میں نے خلق کیا ہے ان سب پر تمہیں فضلت جی ہے پھر آگے امام فرماتا ہے امام پھر آگے اپنے کلام کو جاری دکھتے ہوئے فرماتے ہیں یہ تو عقل کا مضلہ تھا پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد جہل کو خلق کیا اور جہل کو کیسے خلق کیا مِنَ الْبَحْرِ الْعُجَادِ ذُلْمَانِ ایک ایسے یعنی گہرے سمندر سے جو کی تاریخی میں اپنی انسان نے رکھتے ذُلْمَانِ یعنی گہرے یعنی خضرناک گہرے اور تاریخ ذُلْمَانِ ایک سمندر ہے سمندر کے پانی سے جہل کو خلق کیا ہے جترہ آقل کے بارے میں چاہتا ہے اپنے نور سے خلق کیا لیکن یہ اس سے خلق کیا سلام علیکم فَقَالَ لَهُ اور جہل کو خلق کرنے کے بعد فَقَالَ لَهُ اللَّهُ تعالی نے جہل سے مخاطب ہو کے فرمایا جہل سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اَتْبِر پیشی ہو جاؤ آجی فَقَالَ لَهُ پھر دوسری دفعہ فرمایا اللہ تعالی نے اَقْبِر آگے آجائیں پیشی آجائے لیکن آگے آنے کو کہا تو آگے نہ ہے فَقَالَ لَهُ تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا اَفْتَقْبَرْتَا کہ تم نے تَقْبُر کیا ہے تم نے آپ کو پڑھا سمجھا ہے فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ اللہ تعالی نے جہل کے اوپر لعنت کرتے لعنت بھی دیا ثُمَّ جَعَلَ لِلْعَویِتُ یہ تو یہ ہوا پھر اس کے بعد دوبارہ آخیل پر آدبات ثُمَّ جَعَلَ لِلْعَقْلِ خَمْسَتًا وَسَبْعِينَ جُنْدًا پھر اللہ تعالی نے اَقْل کو دیا کیا جا عقل کو خَمْسَتًا وَسَبْعِينَ جُنْدًا پچتتر پچتتر اس کے لئے جن یعنی سپاہی اس کے لئے پچتتر سپاہی مقرر کیا عقل کے لئے یعنی اس کے لئے جو قرآن دے کا ہو یا سپاہی کا ہو جب جہل نے اس بات کو دیکھا جہل نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ اللہ تعالی نے تو عقل کے لئے پچتر سپاہی دیا ہے یعنی جہل نے کیا دیکھا یہ بات دیکھا کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کے ذرے سے عقل کو عزت بخشا ہے یعنی سپاریوں کے ذرے سے وما اعطاہو اور عقل کو جو عطا کہ اللہ تعالی نے جو سپاہی عطا کر جئے ہیں ان چیزوں کو دیکھ لیا تو پھر ازمرا لہو العداوہ تو اس کو کیا ہوا عداوات پیدا ہوا بغض پیدا ہوا دشمنی پیدا ہوا اس کے خلاف عقل کے خلاف حقال الجہل اور جہل نے وہاں اللہ تعالی سے مخاطب کر کے کہا کہ یا ربی اے پروادگار هذا خلق مثلی یہ تو عقل بھی تو میری جیسے مخلوق ہیں یہ طرف میں آپ کا مخلوق ہوں اس طرح عقل بھی آپ کا مخلوق ہے خلاقتہو اور آپ نے اس کو بھی خلاف کیا ہے وکرمتہو اور خلاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کیا ہے اس کو عزت بغضیا ہے آپ نے وقویتہو اور اس کو آپ نے تقویت بھی دیا پچتر ہزار پچتر اس کے لئے جو ہے سپاہی مقرار کر گئے اس کو آپ نے کیا کیا تقویت بھی دیا اس کو مضبوط بھی کر دیا وانا زیتو جبکہ میں اس عقل کا کیا ہوں اس کا زیت ہوں اس کے برخلاف ہوں اور اس کے خلاف میرے پاس قویت نہیں ہے اس کو قویت ہے مجھے نہیں دیا ہاں جی وانا قویت دیا لہذا آپ مجھے بھی اتنے سپاہی دے لیں جو آپ نے عقل کے لے دیا ہے اتنے مدار میں سپاہی مجھے بھی دیا جس کو آپ نے عقل کے لے دیا ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم ہاں درست ہے تمہارے مطالبان ٹھیک ہے مجھے کہ ہاں جی فائن عصائیتا بعد ذالک لیکن اگر یہ دینے کے بعد جو عقل کو دیا ہے میں تمہیں بھی دے دوں گا لیکن فائن عصائیتا بعد ذالک لیکن پھر بھی آگا تم میری نافرمانی کرے اس کے باوجود بھی تو آخرج چکا تو پھر میں تمہیں اپنے درگاہ سے نکالوں گا و جن دکا یعنی تمہیں نکالوں گا اور تمہارے سپاہیوں کو بھی نکالوں گا کہاں سے میں رحمتی میرے رحمت کے زیر سائے سائے سے باہر کروں گا اب تک تمہارے رحمت کے زیر سائے ہیں لیکن اگر نافرمانی کرنا تو تمہارے ساتھ ہوں سمیت رحمت کے دائرے سے خارش کروں گا جہل نے کیا کہا جہل نے کہا میں راضی ہوں اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کیا دیا جہل کو بھی وہی پچتر سپاہی اب جو اقل کو اللہ تعالیٰ نے جو پچتر سپاہی دیا ہے وہ یہ ہے نمبر ایک ابھی آرہا کریں سپاہی اقل کو دیا ہے نمبر ایک الخیر سب سے پہلا جو ہے جو سپاہی ہے جو اقل کو دیا ہے بلائی نیکی ہے خیر یعنی نیکی یہ ہے اور یہ نیکی کیا ہے خیر کیا ہے اقل کا وزیر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے زد کو کیا کرا دیا شر خیر کا زد کیا ہے شر ہے اس کو کرا دیا وہو وزیر الجہلی اور یہ شر کیا ہے جہل کا وزیر ہے جس طرح خیر اقل کا وزیر ہے شر کیا ہے جہل کا وزیر ہے یہ تو پہلا سپاہی دوسرا سپاہی والا ایمان اللہ تعالیٰ نے اقل کو دوسرا سپاہی جا دیا ایمان کی شکل میں دیا وزیدہو الکفر جبکہ اس ایمان کا زد کیا ہے کفر کفر کیا دیا ہے جہل کو دیا ہے سپاہی اور تیسرا کیا ہے وہاں تصدیق اللہ تعالیٰ نے اقل کو دیا ہے تصدیق کے جو سپاہی کے نام سے تصدیق کو دیا ہے والزیدہو الکفر جبکہ اس تصدیق کا زد کیا ہے انکار ہے تصدیق ہے کسی چیز کی تصدیق کرنا یعنی خدا کی وحدانیت کی تصدیق نبوت کی تصدیق امامات کی تصدیق جبکہ اس کے مقابلے میں اجہت کے سنے انکار کرنا کسی چیز سے انکار کریں ہے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے اقل کو دیا ہے امید امید ہے امید 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 اس نے اقل کو دیا ہے امید няما نمر مزتداد امید اللہ تعالیٰ نے عقل کو دیا عدل عدل کا جو اس بینوان سپاہی اس کو دیا وزدہو الجوزف کی اس عدل کا مقابلہ میں ظلم ہے جو رینی ظلم اس کا زد کیا ہے ظلم ہے جو کہ یحل کو دیا والرزا اور قوات رزامن دی یعنی خدا کی فیصلے پر راضی رہنا یہ یہ عقل کو دیا وزدہو التخط جب کی اس کا زد تخط ہے یعنی سختین التخدیر الرزا انسان ہر وقت کبھی کو بارکا ہوتا اللہ جبکہ جاہل انسان کیا ہوتا ہے وہ ہر چیز پر نارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھی نارا ہوتا ہے انسان کے پر بھی نارا ہوتا ہے تو یہ تخط کیا ہے جو جہل کے علامات ہیں اس کے بعد وشکر اللہ تعالیٰ نے عقل کو کیا دیا ہے یہ جو تپاہی کی شکل میں دیا ہے وزدہو الكفران جبکہ اس شکر کا جو مقابل کیا ہے کفران نعمت ہے ناشکری بے قدری یہ ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز تمہ تمہ کا معلوم یہاں پر امید ہے یہاں پر مراد تمہ اس مراد لالش نہیں ہے تمہ کیسے کہتے ہیں لیکن یہاں پر تمہ لالش نہیں ہے بلکہ امید معنی میں تمہ یعنی امید قاحش امید یہ ہے اوپر استعمال ہو گئی تھا الرجاء لیکن یہاں پر بھی امید ہے لیکن معاملی ہو سکتا باہر ایک فراغ ہو تمہ اور اس میں رجاء اوپر کیا کہا تھا رجاء کا ٹھا یہاں مراد مضبط معنی میں تمہ یہاں پر امید کے معنی میں خواہش امید نیک خواہشات یہاں پر امید معنی میں لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ضد کیا ہے یہاں اتفار ہے ہیں یا یہ نامیدی کو یاد بھی کہتے ہیں یہ آپ سے مراد کون سا نامیدی ہے لیکن میرے خیال میں جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قنود خدا کے رحمت سے نامید ہونے کو شاید قنود کرتے ہوگی ہے لیکن یاد سے مراد کسی بھی مقصد میں ناکام ہوتے ہیں مثلا انسان کو کسی بھی مرحلے میں امید نہیں آتا ہے مثلا یہ کام کامیاب ہو گا آنے ہو گا مایوس ہے آپ کام شروع کرتے ہیں لیکن نتیجے سے آپ مایوس ہوتے ہیں یہ کیا ہے یاد ہے لیکن قنود فقط خدا کی رحمت سے مایوس ہونے سے مختص ہے لیکن تمہ اور یاد دونوں عام ہیں آپ کسی بھی مقصد میں آپ کامیابی کے امید رکھتے ہیں تو یہ تمہ ہے لیکن اب ناکامی کے حوالے سے کامیابی کے حوالے سے مکمل مایوس ہو جاتا ہے تو یہ کہا ہے یاد یہ میں رکھا برا گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد دور والتوکل اللہ تعالیٰ نے عقل کو دیا کیا لیا توکل دیا وزیدو علی حرف جب کی توکل کے مقابلے موسکر جید کیا ہے حرف اللہ علیش ہے جی اور اس کے بعد ایک چیز کہا ہے والرعفت رحمت مراد نرمدلی نرمدلی کا نام ہوتا ہے رعفت اور جیدو علیش چیز کے مقابلے موسکر شاید کیا ہے جیدو علیش کی وہ زیدو علیش ہے جیدو علیش کا افطاق نام ہوتا ہے اب چمے ہوت ہے جیدو علیش ہے. آم